اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ سے بیسن والی نان کی ریسپیز شیئر کروں گی امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی یہ میں نے بیسن لی لیا ہے دو کپ اور یہ اس میں انہوں نے آلو جو ہیں پتلے پتلے کاٹ دی ہیں سمال سائز میں کاٹنے یہ کنڈا اور ٹیمارٹر اور پیاز دنیا، مرچے، ہری مرچے اور لسن آپ اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سائز میں تو یہ ساری چیزیں ہم بیسن میں شامل کر لیں گے اور یہ ریسپی بہت مزے کی بنی تھی ہم نے ٹرائی کی تھی بہت مزے کی تھی ہم بناتے رہتے ہیں چائے کے ساتھ اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو بنا کر ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اس کو آپ بریڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ناند لیا ہے تو بریڈ کے ساتھ بھی ہے میں آپ کو بریڈ کے ساتھ بھی کر کے دکھا دوں گی ہم لوگوں نے دونوں چیزیں سے بنایا تھے بریڈ سے بھی اور ناند سے بھی تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیئے اب اس میں ایک انڈا جائے گا اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے یہ لال مچ پوڈر ایک چمچ اور توڑی سی حلدی را لیں گے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر اس حساب سے چیزیں رکھئے گا یہ دنیا پوڈر تھا اور یہ پکوڑا مسالہ پوڈر مطلب دو چمچمیں ڈالیں اور اس میں یہ دو چمچمیں نمک ڈال دیا ہے آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کا حساب پھر آپ اپنے مطلب ذائقے کے حساب سے رکھ لیجئے گا فکوڑا مسالہ کلہ بھی مل جاتا ہے پیک بھی مل جاتا ہے جو مرضی آپ لے لیں اس میں توڑا سا پانی شامل کریں گے اس سے زیادہ پتلہ نہیں بنائیں گے گاڑا گاڑا رکھیں گے تاکہ ہمارے نان کے اوپر یہ سارا پیس جو ہے چپک جائیں آرام سے لگ جائے پسلے مطلب اگر پانی پانی ہوگا تو نان سے پورا یہ ہٹ جائے گا جب ہم اسے تیل میں ڈالیں گے تو تیل ہم نے چھڑا دیئے چھولے پر گرم ہونے کے لئے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کا مکسچر بنایا ہے کہ یہ نان کے اوپر آسانی سے چپک جائے گا زیادہ پتلہ بھی نہیں بنانا زیادہ گاڑا بھی نہیں یہ دیکھیں نورمل بنانے اور یہ اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں یہ سارا ہم لگا دیں گے نان آپ تیار بائیٹ سے منگوا سکتے ہیں اور یہ ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا بہت مزے کے بنتے ہیں کوئی میمان آجائے آپ لوگ یہ بنا کے انہیں کھلائیے تو انہیں بہت پسند آئیں گے تو نیو ریسپی اور مزے کی ریسپی یہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح پورے اس میں نان جو ہے ڈپ کر کے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح اچھے سے لگ جائے گا اس میں دونوں طرف اچھے سے ہم لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ جب ڈالیں گے تو تیل بھی اس ٹائم بھی لگا سکتے ہیں بعد میں بھی تیل آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ ہم نے اب تیل میں ڈال دیا ہے دیان رکھئے گا کہ تیل زیادہ گرم مطلب نورمال ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو اور تنڈا بھی نہ ہو نورمال ہو اور شروع میں ہم لوگ توڑی سی آگ جو ہے ہلکی رکھیں گے تاکہ اوپر کا جو پورا بیسن ہم نے لگایا ہے اور آلو وغیرہ لگائیں وہ اچھے سے اس پہ چھپک جائے جتنا یہ ہلکی آنچ پہ اچھا بنتا ہے تیز آنچ پہ جل جائے گا تول کے آنچ پہ زیادہ اچھا بنتا ہے تو ہم لوگ انہیں بیسن بیسن والی نان کے ساتھ ساتھ بیسن والی بریڈ بھی بنا لی تھی بیسن والی بریڈ وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے ہم لوگ تو یہ دیکھیں نان جو ہے پک رہا ہے اور یہ دیکھیں فائنل لوگ اس کا دیکھ لیں کتنے زبردست لگ رہا ہے اور یہ جو ہے جتنے ہلکی آنچ میں پکائیں گے اس طرح اچھا بنے گا یہ میں بریڈ کا بھی اس طرح کر دیا بالکل سیم ہم نے بریڈ کے اوپر لگا لیا اور اسے تل لیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حفیث